خاص کر اس دور میں جب بے حیائی عام ہے بے غیرتی عام ہے اللہ کا دین یتیم ہو چکا ہے گھروں سے ہم مسلمان دھکے مار کے نکھا رہے ہیں دنیا میں اتنا کوئی لا وارث نہیں ہوگا جتنا آج دین محمد لا وارث ہے جو دین کی بات کرتا ہے انہوں جل میں ڈالتے ہیں یہ نوبت آگئی جن کو اللہ کے نبی نے لکب دیا انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم منت علم القرآن و علمہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پھر اوروں کو سکھاتے ہیں آج وہ کئی جلوں میں پڑے ہیں بے گناہ شہید کیے حضرت مولانا مفتی نماز شریف لعنت لٹھی بے گا ہے یہ قلمہ حق بیان نہ کرتے ہیں آج تو بھی بدتی ہوتا ہے علماء حق علماء دیوبند جانے نہ دیتے ختم نبوت پر دس ہزار ایک دن میں جانے دی لاہور میں یہ علماء حق دیوبند کی شان ہے مجمعی بے زبان ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے بڑا دین کا کام کیا ساپا کا کام کیا ہے اور میں نے آج سفر کرنا تھا دو تین دن کے بڑے لمحے سفر کرنے پڑ گئے اس نے مجھے کہا میں نے کہا یہ امہ ایشہ کروانی بیٹا ہے یا رانہ اس کی انت حکرا حالانکہ اس جانوال شروع کی کتنی ملتے کر رہا ہے میں وہاں پہنچ نہیں سکرا لوگ دین کی نصب سے پیار کرتے ہیں اب جب میں آئی گئے ہوں تو آپ کو خجلی نہیں ہونی چاہیے اب آپ تشریف کا ٹوکرہ رکھیں یہ موقع کبھی کبھی ملتی ہے آتا مونہ گھنٹا میں نے توجہ سے آپ نے سننا ہے دین کی قدر کرو لوگو آج دین کو اتنا گھر سے بے عابرو کر دیا سگی بیٹی سگی بیٹی اس کو پروفیسر وہ پڑھانے آتا ہے پردہ اتر گیا جوان بیٹھا یہ بھی جوان ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بھی آئی آئی لیکن پردہ تو نہ نوکری پیچھے پیسے پیچھے بیٹی کو پڑھانے والو کچھ تو غیرت حالانکہ تُو کیا قدر جانے پردے گی حضر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اممہ پردہ کیا کرو اممہ آشا کو عرض کرتے ہیں اممہ پردہ کیا کرو یہ ظالم لوگ کافر کہتے ہیں یہ بڑے قد والی بیوی جا رہی چھوٹے قد والی جا رہی میری غیرت برداشت نہیں کرتے ہیں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا اممہ آشا فرماتے ہیں بیٹا اللہ کا حکم آئے گا محمد فرمائے گا تو ہم بھی انشاءاللہ پھر اس پہ عمل کر کے دکھائیں گی فاطمہ اممہ آشا وہ ملاورد دین میں نہیں کر رہی حکم آگا آئے گا تجھ نے کس نے کہہ دیا وہ لوگو جھنٹیاں لگانا مقصود نہیں تھا میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا مقصود تھا نعرہ لگا بے شک میں منع نہیں کرتا اللہ ہم ملبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری مرضی مارتا رہو پر رب کی قسم ہے تجھے اور مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے یا رسول اللہ کہنے والوں یہ تو دیکھو محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا سب سے گندی جگہ بزار ہے سب سے اچھی جگہ میرے رب کا دربار ہے زبان سے کہنا عشقانِ رسول غلامانِ رسول محبانِ رسول نام لینا بڑا آسان ہے پر محمد کی شریعت پر عمل کر کے زندگی نبانا بڑی مشکل بات ہے یا رسول اللہ جناحے لگانے والوں کبھی یہ بھی سوچ لیں تیرے گھر میں اللہ کا قرآن روزانہ روتا ہے نہ بیٹی پڑتیاں نہ بیٹا پڑتا ہے نہ امہ پڑتیاں نہ بھائی پڑتا ہے تو آج مارا نبی لوگڑ کو کہتا ہے اے قرآن اب تجھے رولنے نہیں دوں گا اے قرآن تو میرے نبی پہ نازل ہوا اے قرآن تجھے پچھانے کے لیے ہم تک پچھانے کے لیے آمنہ دلال نے مار کھائی صحابہ نے مار کھائی زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی سمیہ کے دو ٹھکڑے ہو گئے بلال کو آگ کے گھروں پہ جلنا پڑا ہمارے گھر میں آج تو خموش آئے ٹی وی روزانہ چلتا ہے بی سی آر چلتا ہے ٹی پرکار چلتا ہے ٹیچ موبائل چلتا ہے تجھے گل لگانے والا کوئی نہیں پڑھنے والا کوئی نہیں آج بارہ نبی لوگڑ کو میں قسم اٹھاتا ہوں ہو گئی جو ہو گئی آج مجھے عقل آئی اے قرآن صبح شام تیری گھر میں ہم تلاوت بھی کیا کریں گے حق تو یہ تھا اوہ میرے بھائیوں کوئی بھی ہے جس نے کلمہ پڑا میں سب کو کہتا ہوں دیوبندی ہے بھرین ہی ہے اوہ اللہ والو کیوں نبی کے دین سے مور لیا حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کا حکم آئے گا میرا نبی فرمائے گا پردہ کریں گے میرا عمر روتا نبی کے دروازے کی طرف چل پڑا اللہ کی حیرت کو جھوز آیا فرمائے جبرائیم جی رب جلیل دیکھ میرے محمد کا یار روتا ہوا میرے نبی کے دروازے پہ جا رہے ہیں پردے کے لیے جا رہے ہیں ابھی عمر میرے محمد کے دروازے پہ نہ پہنچے عید پہلے لے کے محمد کے پاس چلا جا 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 آئے ت servie زندہ معاشر یہ ساکی صد' جنتی روح نظر آ رہا ہے جس نے ہمارا پودوں کو بیٹھار ہو جبریل جیرم پہ جلیل و گموں فرمایا میرا یار عمر میرا نبی کا یار جا رہے اس سے پہلے میرا حکم لے کے چلا جاؤں اللہ کیا حکم لے کے جاؤں فرمایا ایوہاں نبی کلی ازواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنی میرا نبی کو گرے اپنی بیویوں کو حکم کر اپنی بچیوں کو حکم کر مومن کی دھی بہن کو حکم کر پردہ گرے آج تُو نے پردہ بیٹھی کا اتروا دیا تُو کہتا میں محمد کی آمن پہ خوشوں زالمان اس بیٹھی کو پڑھانے کے لئے انگریزیں تعلیم دینے کے لئے تیرے بچوں کا لباس تبدیل کر دیا تیری بیٹھی کا ست رنگہ کر دیا تُجھے پتہ کوئی نہیں کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے عزت کہاں سے ملے گی انگریزیں نہ پڑھائیں کھائیں گے کہاں سے عزت کہاں سے ملے گی سکون کہاں سے ملے گا مکہ سب تھا تا ہوں سکون ملے گا اللہ کے دین میں ملے گا نماز میں ملے گا قرآن کی تلاوت میں ملے گا عزت ملے گی تو محمد کے دین میں ملے گی ان کافر و بیمانوں کی چال دھال میں عزت نہیں ہے کل قبر میں جانا ہے کتنا بدقسمت وہ انسان ہے جس کا بیٹے نے قرآن نہیں پڑھا انگلیش میڈیم سکول میں شروع سے داخل کر دیا بچی کو بھی کر دیا ادھر کتنا ملک نصیب ہے بیٹے کو نماز جنازہ کی دھوانی ماں پڑھا پڑھائے ہممہ مری پڑھیائے دا لگائے گھٹھا ہے ماں باپ کا جنازہ بھی ساتھ نہ پڑھ سکا لخنا نہ تیسی پڑھائی پہ قربان جاؤں غریبو او مسکینو او غریبو او دنیا کے چھوٹے تبکے والو الحمدللہ تمہارے پاس قرآن بھی ہے محمد کا فرمان بھی ہے تبھی تو میرے نبی نے فرمایا دین آیا بھی غریبوں میں اللہ میں غریبوں میں آیا میری قدر غریبوں نے کی میری عزت غریبوں نے کی اللہ میں آیا بھی غریبوں میں میری قدر بھی غریبوں نے کی میرا ساتھ میں زیادہ غریبوں نے دیا ہے اللہ میرا حشر بھی چیامت کے دن گریبوں کے ساتھ فرمان امیری پہناں ترایا کرو امیر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے گریبوں پہ کلندریں بنواتا ہے تھانوں میں مرواتا ہے جھوٹے بقدموں میں پھنسواتا ہے لوگوں کو کہتا دیکھ میرے ساتھ ووٹ میں گتاری کی مجھے ووٹ نہیں دیا اب بیٹا جیل میں بے گناہ ڈال دیا ہے باپ جارہ دھکے دیتا ہے صبح شام مزدوری کر کیا نہ نہ جھوڑ گے بیٹے کے مقدمے کے لیے رہتا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے ہن کے مارتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے مچھوں پہ بڑھ دے گے دیکھ مزہ آیا جو میری بات نہ مانے آج جکر لگاتا ہے عدالتوں کے دھکے لگاتا ہے آج یہ دھکے لگاتا ہے کل قیامت کے دن تجھے بھی دھکے لگیں گے آج اتنا دور دین سے کیوں ہو گئے اور لوگوں آج قرآن سے کیوں دور ہو گئے نبی کی سفنہ طریقوں سے کیوں دور ہو گئے تیرا میرا بچہ ہے ٹائی پتنون پہنا دیتے ہیں ماں بھی خوش ہے سکول والا داخلہ نہیں دیتا آگے پیٹ پتنون والا ہمارے علاقے میں آتا تھا اللہ کی قسم ہے اس کے پیچھے کھٹے لگ جاتے تھے وہ دور بھی تھا آج تیرے میرے بچے کو داخلہ جم ملے گا یہ یونیفارم پائے گا ایسا نباس پائے گا پیٹ پتنون پائے گا کہتے ہیں بے شک پیٹ پتنون پہنا لیں خدا کا نام ہے اے ذرا سوچو تو سری جب جرے پیٹ پتنون بچہ پاتا ہے محمدی نباس اتارتا ہے انگریز خوش ہوتا ہے میرے محمد کی روح تڑپ جاتی ہے تو نے نبی کا دل دکھایا میرے نبی کا محفوب کو ستایا تیرے گھر میں سکون کیسے آئے گا اور بچہ جب بہن کے جاتا ہے نا لباس چھوٹا سا سا اممہ بڑی خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسا انگریز کا پتورہ ہے فخر کر رہا ہے انگریز جو سور کھانے والا ہے اس کے لباس پہ ماں خوش ہو کاش میری ماں بہن تیرا بیٹا مدرسے میں جاتا مولانا شاہد نصیر کے مدرسے میں جاتا اور مولانا شاہد نواز حروقی کے مدرسے میں جاتا کاری ارشد کے مدرسے میں جاتا وہاں پڑھتا ساتھوے دن چھٹی ہوتی بچے کے سر پہ رمال ہوتا ننے سے بچہ ٹوپی پہن گیا تھا اممہ مسکرا کے کہتے ہیں اے ماسی میری دیکھ میری ماسی دے وہ میری ساس دے میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے تحجت بھی نصیب ہے قرآن پڑھتا ہے تحجت بھی نصیب ہے محمدی نباس بھی نصیب ہے اللہ کی قسم دور سے ایسا لگ رہا جیسا محمد کا سجا غلام آ رہا ہے یہ فکر ہوتا ہے یہ فکر ہوتا ہے دیکھ وہ ٹائی ٹوپی وارے چھوٹے چھوٹے باندر بھی آ رہے ہیں اور یہ دیکھ سونے سونے بچے نور بھرے چیرے ٹوپی ہے جو مال ہے شلوار ہے دور سے ایسا لگ رہا جیسا سچا محمد کا غلام ہو رہا ہے اور تیری میری مات کیا کہ بیچا کر رہا ہے ہڈا سارا بچہ چھوٹے گئے وہ میرا تھانے دار پترا بلی خوش ہے یعنی دعا دی تھانے دار پترا میرا اے سی پترا میرا ٹی سی پترا میرا ٹی ٹی پترا کوئی ماں نہیں کہتی وہ میرا قاری پران بیٹا بنے میرا مجاہد اسلام بیٹا بنے میرا عاشق رسول بیٹا بنے میرا غازی بنے مجاہد بنے یہ دعائیں ختم ہو گئی ہیں اللہ پاک کی قسم لوگو میرے مصطفیٰ کا دین میرا مصطفیٰ کا دین ایسے نہیں آیا اس پہ بڑا خرد ہوا آمنہ کا لالے قائف کا بزارے لشکرے کفارے پتروں کی بارت جاری ہیں وہ کہتے ہیں مشکل گوشہ اللہ تو عزا ہو بنے آگ کا تنہا کھڑا سارا مکہ دشمن ہے وہ کہتے ہیں یہ مشکل گوشہ میرا نبی کہتا ہے نہیں مشکل گوشہ اللہ حاجت روا اللہ مختار قل اللہ دینیاز اللہ مرضی کا مالک اللہ بے لو کھولو کھلا یہ نہیں منداؤ دے موتیں کھلا اللہ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہر سکتا آگ پہ گھولو گے کہ اے جینے ساڑھے بوتر نے ایک اتھے گائے اللہ کے نبی نے فرمایا بولتے نہیں سنتے نہیں کرتے نہیں وہ بولو آج ہو اس مالک کو سجدہ کر اس کے آگے دامن پھلا جس نے ماں کے پیٹ میں آنکھ دی ناکھ دیا دل دیا دماغ دیا تجھے پہچا دیا پیر دیئے خان دیئے اس مالک کے سامنے آیا جو کہتا ہے اے میرے بندے ہیں زمین تیرے واسطے آسمان تیرے واسطے سورج تیرے واسطے ستارے تیرے واسطے پھل تیرے واسطے فرور تیرے واسطے پھینچ تیرے واسطے گائیں تیرے واسطے دودھ تیرے واسطے ملائی تیرے واسطے کیوں تیرے واسطے پیوں تیرے واسطے ہر چیز بندہ تیرے واسطے لیکن تُو مندہ میں خدا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے ہیتیاں سر سبز ہیں تیری غزاں کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیاں کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے لگتا ہے گوگا سارا بجمع اکرانے کے واسطے اللہ اللہ باسپا اپنا کلام پڑھنے لگا ہوں میں بتاتا ہوں ان جلسوں کی قدرگر ان میں آیا بچوں کو بھائیوں کو بطیجوں کو لیایا کرو جلسے قرآن والے سے تعاون کیا کرو فاشی و ریانی کے اڑے بن چکے ہیں دین والوں کی تظلیلی کی جاری ہے اللہ کا قرآن رو رہا ہے دین رو رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو دنوں میں محبت آتی ہے دینی آج اتنا دین رولا دیا صبح کا ٹائم آٹھ سات بجے تک دکان دار دکان نہیں کھولے گا کپڑے والا نہیں کھولے گا وہ لوگوں کو کپڑے والا نہیں سبزی والا نہیں دکان کھولے گا ڈاکٹر نہیں کھولے گا لیکن تحجت کا ٹائم ہوتا ہے تیرے درکان نائی حمام کھول کے بیٹھ جاتا ہے مسلمان وہاں جاتا ہے محمد کا غلام کہلانے والا کہتا ہے آجا اس طرح مار داڑی پہ وہ آنکے داڑی پہ اس طرح مارتا ہے صبح سب سے پہلے میرے نبی کے دین کی سنت کو عزت زبا کر کے کتنی نانی میں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون کوئی نہیں وہ سکون کیسے آئے محمد عربی کا سب سے پہلے دل دکھانے والا تو ظالم بنا ہے حق تو یہ بنتا تھا وہ ہر گھر میں میرے آج نبی کی شریعت کا دنگا بجتا حق تو یہ تھا ہر بندہ آج داڑی رکھتا کوئی داڑی کے قریب نہیں آتا تجھے کیا پتہ ایک صحابی کا ایک بال تھا ایک بال اس پہ داڑی پہ تیل بھی لگاتا تھا ایک بال پہ کنگھی بھی بھیڑتا تھا کسی نے کہا بھائیوہ بھائیوہ بال ایک ہے ہماری نیس کرتا ہے رو کے صحابی رسول کہنے لگا وہ مجھے تانہ نہ ماروں میں کھو داؤں میرا ایک ہی بال ہے اللہ کی قسم چالیس ہزار بال ہوتا میں نبی کی سنت پہ ایسے عمل کرتا ایک بال ہے میں تمہاری نیس نہیں کرتا آقا کو تیل لگاتے دیکھا آقا کو میں نے ایسے تیل لگاتے دیکھا کنگھی پھیڑتے دیکھا رب کبریہ کی قسم ہے میں اپنے محمود محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو عزتِ نمو سے رسالت کے لیے جان دے 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 تھے شریعت کے لیے آنکھیں نکل گئی زنیرہ نے افنا کی آکے ابو زہل کہتا ہے ابو جہل اے کلمہ نہ پر نبی کی شریعت پہ اعمل نہ کر ورنہ تیری جان کا قیمہ کر دوں گئے کہنے لگے اوہ امیہ بن خلح بات سنے ابو جہل جب تک دم میں دم رہے گا یہ زبان محمد کے کلمے کترانے پلند کرتی رہے گی یہ ہے آشک مارے بھی آشک ہیں ایک ساتھی مامو بھی چمدی بھٹھا نماز ایک نہیں پڑھ گئے اللہ دی کرتا سونا نام محمد دیت میں قربان جانیاں جک نماز کرنا آکھے تا میں ملتان جانیاں ملتان جو سبیل تھا ادھر جاتی ہے خدا کا خوف کر ماں تیرا قبر پہ جانے ہی جائے باپ کی قبر پہ کوئی جا سکتا عورت نہیں جا سکتا ماں بیٹی نہیں جا سکتی تم جا سکتے بیٹا جائے امہ کی قبر پہ لوگوں نبی کا فرمان ہے نہیں جانا تُو جا تُو پارے عبرت آسل کالے کل میں نے دیانا ہے قبرستان جا کے جات کر اور شاعر کہتا ہے فرمایا سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را کل تیاری تیمی سفرت جامنا سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را منا غفلت دی چادر ذرا مکتوں اتار اکھ پٹھ بیک کنے تُرگین یار اکھ پٹھ بیک کنے تُرگین یار حوش کرو پھر تنو کسے نہیں جگا منا حوش کرو پھر تنو کسے نہیں جگا منا سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو را دین دا ستون بھائیو رب دین نماز دین دا ستون بھائیو رب دین نماز پنسی نجات تیری اجزون آزے پنسی نجات تیری اجزون آزے توفہ اے نماز والک دین بھولامنا توفہ اے نماز والک دین بھولامنا سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو رامنا سوچیو مصافرہ تُو صدہ نہیں ہو رامنا تو آخری باتیں تو سن لو اور لوگو رب کے قسمیں آج جھنیاں پر پیسے لگاتے ہو اگر یہ جھنیاں لگانا جائز ہوتی میرا ابو بکر عمر پیچھے نہ رہتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ترکے کپڑے بھی محمد پہ وار دے اور اپنا کفن بھی وار دے شکم مصطفا میں اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کی قسم ابو بکر سب سے زیادہ جھنیاں لگاتا ہے مجھے پتہ میرے بڑے بھائی بیٹھی آئے وہ کہتے ہیں گرانا اے تُو گلنہ کی میں کرتا ہوں میں تنو جہنم تو بچان دیاں گلنہ کرنا میری تجویزیں جدیوں کے پیسے سارے کٹھے کرو اہلِ محلہ کو کٹھا کرلو کہو سو سو روپے کٹھا کرلو اہلِ محلہ والے کٹھے ہو جائیں گے پانسو بندہ مل جائے گا سو روپے کی کیا بات ہے کہو جی سو سو روپے پانسو بندہ دے دو پچاس ہزار روپے بن جائے گا مولانا جو یہاں کی خطیب ہیں ان کے پاس آ جاؤ مولانا یہ پیسے ہم تمہارے ہاتھ سے برکت کے لئے دیوانا چاہتے ہیں یہاں بیوہ رہتی ہیں یہ تیم بچے ہیں یہ پیسے بیوہ کو دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں یہ تو قبول کر لیں اب جب تک زندہ نہیں رہے گی بیوہ اب خیال تیرا کریں گے اپنے بچوں کے عید کے کپنے بعد میں آئیں گے پہلے تیرے بچوں کے آئیں گے اس سے محمد خوش ہوتے ہیں اس انداز پہ میرا محمد خوش ہوتا ہے کہ آج بیوہ کے آنسوں پہنچیں ہیں کل قیامت کے دن میں محمد تیرے آنسوں پہنچوں گا مولوی وہ بچتی مولوی اللہ تجھے حدیت نصیب فرمائے باز آجا ہے یہ امت محمد کو نبی سے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے تو نے شرک کرا کے مرا دیا بٹے کرا کے مرا دیا آج بہن کے گروازے پہ جانا چھوڑ گئے لوگوں بھائی بیمار ہے جاتا ہے بھائی اپنے بھائی کو ملنے کے لئے غریب ہوں میرا بھائی مرہ رہن دل ہے میں جاتا ہوں اپنے بھائی کو مل کے کہتا ہوں میرے بیماری کے پیسے ختم ہیں خدا کی قسم ہے گھر جاتا ہے اس کی بیوی وہیں روک لیتی ہے یہیں بیٹ ابھی آرام کر رہا ہے تھوڑی دیرے سے اسکال لیں دے وہ کہتا چاہ پیلو کہتا چاہ پیلو خامد کا بیوی کہتی ہے چاہ پیلو بھائی تڑپ رہے بیماری کے لئے کہتا ابھی سویا تو چلا جا بیوی کہتی ہے پتہ ہے بیوی کو خامد نرم دل ہے بھائی آیا ہے غریب ہے اس کو سارے پیسے نہ دے دے ملنے تک نہیں دیتے آج ایسا دور آیا بہن کا خیال کوئی نہیں اب با مر گیا اب بہن بجاری اپنے بھائی کے سامنے بولتی نہیں خامد کو بیوی چھٹک کر لگاتی ہے کب یہ مریں گی کب ان کے شادی ہوگی سنتی ہیں اندر بیٹھ کر روتی ہیں اللہ کی قسم ہے اکثر بہنوں کو دیکھا ایسے بھائی غصے سے دیکھتی ہیں اندر اپنے کمرے میں جا کے روتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا پیال آدھ نکھائی تھی شیمہ آئی تھی چھ ہزار کہتی شیمہ کے صدی اللہ کے نبی نے باپ یہ سیرت تھی سگی بہن نے پاہنوں کے دروازے چھوڑے اس لئے شاعر کہتا ہے یہ دردر دین روتا ہے اسے قل سے لگا لونا یہ تھا لی ہے بھائی کو قل لگاتا ہے باپ کو ساتھ جلدی شادی ہونے کے بعد کہیں ظالم ایسے میں نے بیٹھے ہیں الادہ ہو جاتے ہیں بیوی کہنے پہ ہونا بھی ہوتا ہے اس وقت ہو جاؤ جب باپ کا سیر ہورا ہو جائے بیٹیوں سے فارغ ہو جائے یہ تھا لی ہے اب تُو نے تو الادہ کر دیا عید کو کپڑے لے کے آتا ہے باپ کے پاس عید کے کپڑے بچیوں کے چھوٹی بچی دیکھتی ہے اپنے بچوں کے لے کے آتا ہے شاید میرا بھی کوئی لے کے آتا ہے کون لے کے آتا ہے یعنی شاعر کہتا ہے ہر گھر پر دین جاتا ہے دکے مار کے کرتا ہے تیری ضرورت نہیں اور وہ شاعر کہتا ہے اللہ کا دین لو کے کہتا ہے شاعر کہتا ہے شیال کرو شیال کیا یہ دردر دین روتا ہے اسے قل سے لگا لونا اسے گل سے لگا لونا کھڑا روئی تیری در پہ اسے گھر میں بلا لونا اسے گھر میں بلا لونا نبی اسی دین کی خاطر نبی جی نے مار کھائی تھی نبی جی نے مار کھائی تھی اوہ لگے تائف میں تھے پتھر بڑی تکلیف اٹھائی تھی بڑی تکلیف اٹھائی تھی یہی وہ دین ہے لوگو یہی وہ دین ہے لوگو اسے گھر میں سجا لونا اسے گھر میں سجا لونا یہ در در دین لوتا ہے اسے گھر میں بلا لونا اسے گھر میں بلا لونا سمیہ کے اوہے ٹکڑے اسی پر جان دے گئی تھی اسی پر جان دے گئی تھی جو نیرہ کی جو دو آنکھیں اسی پر قربان ہو گئی تھی اسی پر قربان ہو گئی تھی صحابہ کا یہ صدقہ ہے صحابہ کا یہ صدقہ ہے اسے گھر میں بسا لونا اسے دن میں بسا لونا یہ در در دین روتا ہے کوئی تو گل لگا لونا کوئی تو گل لگا لونا نبی کے صحابہ نے کی اس سے وفا لوگو کی اس سے وفا لوگو امن چھوڑا چمن چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا کی جان تک فیدا لوگو کی جان تک فیدا لوگو صحابہ کی یہ محنت ہے اسے سینے سے لگا لونا جگہ جگہ دیکھھ لو اللہ کی دین کو جگہ نہیں عطال تم جگہ کوئی نہیں بزاروں میں اس کی جگہ کوئی نہیں گھروں میں جگہ نہیں وہاں شاعر کہتا ہے جو لاوارس کھڑا در پہ جو لاوارس کھڑا در پہ کبھی اس کے بیوارس تھے جو لاوارس کھڑا در پہ کبھی اس کے بیوارس تھے کبھی اس کے بیوارس تھے قدر کرنا رولانا آنا وہ کر کے گئے شفارش تھے جو لاوانس کھڑا در پہ اسے اپنا بنا لونا جو لاوانس کھڑا در پہ اسے اپنا بنا لونا یہ دردر دین روتا ہے اسے گل سے لگا لونا کھڑا روئی تیرے در پہ اسے گھر میں بلا لونا اسے گھر میں بلا لونا جب جگہ کوئی نہیں دے رہا اللہ والو یہ رو کے کہتا ہے پھر جہودی عیسائی مرزائی مامن سکھ ہے وہ تو ہم سے پہلی تھے جو تو کلمہ پڑھنے والا ہے نبی کا دیوانہ ہے میرے نبی کا امتی ہے آج میں تمہارے گھر آتا ہوں کہتے جگہ کوئی نہیں ہماری بیٹی تلڈیٹی دیانہ کے کپڑے پسند کر دیا ہے فاطمہ کے نہیں پسند کر دی آج دیرے موں پہ تاڑی کوئی نہیں تو کہتا میں انگریز کی تہزی پسند کرتا ہوں محمد کی سنت کو پسند نہیں میں کہاں جاؤں رو کے کہتا ہے یہاں کوئی نہیں میرا میں واپس دیس جاؤں گا یہاں کوئی نہیں میرا میں واپس دیس جاؤں گا جنہوں نے کی قدر میری میں ان کے پاس جاؤں گا میں ان کے پاس جاؤں گا نبی پاک کو جا کر سارا دکھ سناؤں گا سارا غم سناؤں گا وہاں کوئی نہیں میرا کسی نے گل لگایا نہ تم ہی گل سے لگا لو نہ تم ہی گل سے لگا لو نہ اللہ کے قرآن دین یار یہ تو تیری اللہ کے نبی نے بھی عدیس حرمائی مدعی نہ بنے قرآن مدعی دین مدعی نہ بنے سال شفیب اندیس یار ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں بھی سجدوں میں امارہ کیا بنے کساروں نے بچے رکھ دے گا نہیں نہیں قرآن لجپال ہے دین لجپال ہے آخری شیر ہے توجہ ہے بھر سوڑا سوڑا اے اللہ کے قرآن ہم تو تیری قدر کرتے ہیں ہمارے پاس وہ نہیں جتن تیری قدر کرنی ہے تجھ سے پیار کرتے ہیں ہماری بچییں بھی گھر میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارا کیا بنیں گے وہ سوا نیزے کا سورج کا آنا پچاس ہزار سال جنم کیامت کا دن کہتا فکر نہ کرو اگر سبحان اللہ کہو تو میں ادوانس کہو تو میں تمہیں شیر سال امانداری اوہ یا نعرے نہ مارے کون ہے کس کو خدلی ہوتی ہے یہ نعرے مارنے کا ٹیم ہے یہ رونے کا ٹیم ہے اللہ سے امام نے کس گلے کا ٹیم ہے دو فیصد نمازی جائے گا بھلو تبدیلی جماعت دن رات رول رہے ہیں مینٹے کر رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں ڈکے لے رہے ہیں علماء کرام کی تنخواہت ہو تمہاری باتیں سنکھیں بچے پڑھا رہے ہیں نبی کے دین کے خادم بنا رہے ہیں اور میرے جیسے بزرگ وقت کے گھون سے آزم ران عبدالنخار درد جن سے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں دعا کرو مجھے اور آپ اللہ عمل کی توفیق اتا ہو بے جا آج میرا پتر جلدی نمازیوں میں ہر شیخ بخاری آپ اور میں سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے نماز کیا کہتا ہے سارا دین ہیں جنوں نے کی قدر میری کروں گا میں قدر دانی جنہوں نے کی قدر میری کروں گا میں قدردانی کروں گا میں قدردانی کروں گا میں قدردانی خدا کے روح پر تیری کروں گا ترجمانی خدا کے روح پر تیری شیر پڑھا کنارے تکبیل زندہ با دوسرا جنتی جوان میرا مچن راز ہے نا تمہارا پیار ہے محبت ہے بعد میں یہ پھوکے شکے مار لے نا میری بات سنو آج اللہ کا نا ہے ابھی موت نہیں ہے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے کیتنیوں کی معافیاں مانگ لو سچے جل سے توبہ کرو ارادہ کرو پانچ ماتے پر آکے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے پھر چودہ پڑھا سونہ پڑھا کوئی گناہ نہیں ہے اپنی بچیوں کو دس سے زیادہ نہ پڑھاؤ دینی مول میں ڈھالو دین پڑھاؤ او فاطمت اوزار اور امیسہ کی اے فرمیسہ ہو نا رو نا لے آ رہے ہیں میں کوئی نہیں پڑھ نہیں گئے میں بس آخری گال کر کے انہیں بچے دستار بندی کرو نماز پڑھاؤ میں تو آج فال توفان پکڑا گیا میرا کوئی ٹائم نہیں سیتھے میں نوزی آکھیں بندے تر سے پہنے میں زیارت کرا رہا ہوں میں زیارت کرا رہا ہوں میں زیارت کرا رہا ہوں میں سنو انشاءہ پڑھتے ہیں جنہوں نے کی قدر میری کروں گا میں قدردانی کروں گا میں قدردانی خدا کے روبرو تیری کروں گا ترجمانی کروں گا میں ترجمانی اللہ کو بتا دوں گا یہی دنیا کا ساتھی ہے یہ دنیا کا میرا ساتھی اسے دو زخ سے بچا لو نا اسے دو زخ سے بچا لو نا سبحان اللہ کے لیے تم بھی تھوڑی زعبان حلالو نا جنت میں موٹے لگا لو نا یہ دردر دین روتا ہے اسے گل سے لگا لو نا اسے گل سے لگا لو نا حضرت جی مہمان بہت ہے مہمان اوٹ پڑھنے لیا ہے میں سمجھے کھانے آ لیا ہے پھر ٹھیک ہے لاکھ شیئر سنگی یہ تو مکمل کرو نا قدر کر لو مسلمانو یہ دین رب کو پیارا ہے قدر کر لو مسلمانو یہ دین رب کو پیارا ہے خیر میں سونجے کی بجے پہ ہو ایت کا ذلیلی کر دیتا ہے ہم نے سون لیا تو کیامت آ رہی اچھا میں حوام تو پچھنا چون نہیں مولا اپنے مان قرآن نل دسو بس سناوا کے نا سناوا ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑے کیا سنو قدر کر لو مسلمانو یہ دین رب کو پیارا ہے 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 گری جس نے قدر اس کی وہ بھی رب کو پیارا ہے جنہوں نے کی قدردانی وہ بھی رب کو پیارا ہے وہ بھی رب کو پیارا ہے محبت دین سے کر کے محبت دین سے کر کے جنت تم بھی بنا لونا جنت تم بھی بنا لونا یہ رانے کی دعا مولا ہمیں دین سے محبت دیں یہ رانے کی دعا مولا ہمیں دین کی محبت دیں ہمیں دین کی محبت دیں نبی پاک کی سنت پہ چلنے کی تو عادت دیں تو چلنے کی عادت دیں اور تمہیں بھی کہتا ہوں نبی سے کر محبت دیں نبی سے کر محبت دیں خدا سے لو لگا لونا خدا سے لو لگا لونا یہ دردر دین روتا ہے اسے گھر میں بولا لونا اسے گھر میں بولا لونا یہ بار بار کاغذ پھر کابیں کوئی اس کو بھی سمجھا لونا اسے بھی کوئی سمجھا لونا ہوں اب میرا بیٹے سے دو تین میند کے لئے پڑے گا اس کا میں جاکہ اتار رہا ہوں یہ چار میندیں بھی لائے چلے بھی لائے اور میں پیدر چل نہیں سکتا دو تین چار دو تین شیر پڑے گا بس ہم نے پڑ دیا یہ عادت کرو کتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ہے آج عادت کرے میں نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں مناؤں گا میں آقا آقا کا دل نہیں دکھاؤں گا کون خوش نصیب ہے ہمارا ربی اللہ کے مہینہ آقا کی روح کو خوش کرے آقا تجھے خوش کرے گا اللہ کہتا ہے سو شہیدوں کا سواب دو گا کون مرد دیکھ لگتر ہے نہ کتناوں گا نہ مناؤں گا ماشاءاللہ یہ دنیا رہ جانے دوستو آخرت کی فکر کرو اب میرا بیٹھا نات پڑے گا دو تین چھیر پڑے گا بات ہے